شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریٹو کیسے آپ امید و خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات جماعت دوم کا باب دومی امانیت و عبادات کے بے عبادات کے دو چپٹرز پڑیں گے سبق نمبر ایک ہے اس میں روزہ اور سبق نمبر دو ہے ایدین و اسلامی تہوہ سب سے پہلے روزہ کی ریڈنگ کرتے ہیں سبق نمبر بائیس بے عبادات روزہ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے روزہ کا مطلب ہے کہ دن پر کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے باز رہا جائے یا ایوہ اللہزین آمنو کتیوہ علیکم السیام مومنوں تم پر روزہ فرض کیا گیا رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھے جاتے ہیں ہر مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسرت سے عبادت اور قرآن مجید کے کلاوت کی جاتی ہے مسلمان اس مہینے میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے سواب کو ستر گناہ تک بڑھا دیتا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 وسلم نے اشارت فرمایا جس کسی نے رمضان کے روزہ ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس لئے میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہے عیدین و اسلامی تہوار جو عیدیں ہوئے گزرتی ہیں جیسے عید الفطر اور عید الازحہ اسی طرح اسلامی تہوار وہ سارے استعمال میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کے لئے دو عیدیں عطا کی ہیں عید الفطر اور عید الازحہ عید الفطر پتا ہے نا ہم رمضان کے بعد مناتے ہیں جب روزے راک شکی ہوتے ہیں اور عید الازحہ ہم ذو الحج کے مہینے میں مناتے ہیں بکرائی جسے کہتے ہیں عید الفطر رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں انام کے طور پر عید الفطر عطا کی ہے یہ رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منای جاتی ہے اس روزے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان کے روزوں اور راتوں میں عبادت کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اس نے نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا خجورے کھانا سنت ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشوں میں شامل ہو سکیں آگے ہے عید الازحہ عید الازحہ دز الحج کو منای جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت ابراہم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے جو قربانی کی تھی اس قربانی کی یاد میں یہ عید بنای جاتی ہے مسلمان عید الازحہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانور قربان کرتے ہیں قربانی کا گوش رشتداروں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان اسلامی تہواروں کو جو شفروش سے منائے اور اپنی خوشوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں عید کی تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترجمہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں یہ کی تکبیرات انچی آواز میں پڑھنی چاہیں یہاں پہ یہ ہمارے باب نمبر دو کے بے پارٹی بادات کے دو سبق تھے کیریڈنگ کمپلیٹ ہوئی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ